ان تین مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا شاید علیشہ میں بھی بہت کچھ بدل گیا تھا بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی لیکن جس کے لئے بدلی تھی اس کو اس بات کا علم بھی نہ تھا عبیرہ اور فیضان ان تین مہینوں میں علیشہ کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئے تھے بلکل فاران و شہیر کی طرح آشیر صاحب اور زہیر صاحب سارے دن آفیس میں ہوتے آبرو بیگم اور سائرہ بیگم کا سارا دن گھر کے کام کرتے گزرتا سب بچے بہت بور ہو گئے تھے اس نے انہوں نے ایک ٹرین بنایا جو آج انہوں نے سب کو بتانا تھا سوائے رومان کے کیونکہ رومان زیادہ وقت اپنا فون استعمال کرتا تھا ہر بیس یا تیس منٹ کے بعد اقرہ کی کول آ جاتی تھی اور اس وقت علیشہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی رومان کی زندگی میں ایک ایسی اہم شخص سے اقرہ تھی جس سے وہ الگ تو ہو گیا تھا لیکن ہر وقت اس سے بات کر کے اس احساس کو مٹاتا تھا رومان وہاں کا وہاں ہی کھڑا تھا لیکن شاید اقرہ بہت آگے بڑھ گئی تھی اکثر علیشہ اور رومان کی بحث فکون کی وجہ سے ہوتی تھی علیشہ نے اقرہ کو دیکھا نہ تھا پر اس کے دل میں اقرہ کے لیے برا خیال پیدا ہو گیا تھا وہ اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی شاید کسی کا اثر تھا کھانے سے پارے ہو کر سب لیونگ روم میں آ گئے بچے بھی آج ان کے ساتھ ہی بٹھے تھے فیضان فاران اور شہیر نے باہر گھومنے پھرنے جانے کی بات کی یہ اکدم تم لوگوں کو فیملی ٹور کہاں سے یاد آ گیا آشر صاحب نے پوچھا بابا پلان اکدم سے نہیں بنا ہم بہت دیر سے پلاننگ کر رہے تھے وہ تو اب چھٹیاں ملی ہیں اس لیے اب بات کر رہے ہیں اب برا بولی اور علیشہ کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ آپ بھی کچھ بولیں ہاں جی بڑے بابا ہم تو کہیں بھی کھٹے نہیں جاتے زیادہ زیادہ میں انہیں مول لے جاتی ہوں اب اس بار کھٹے جانا ہے آپ سب پلیز مان جائیں علیشہ نے پیار سے اجازت مانگی علیشہ آپ سب کو چھٹیاں ملی ہیں آپ کے بابا اور بڑے بابا کو نہیں ملی آپ رو بیگم نے اپنی بیٹی سے کہا اور علیشہ نے معصوم شکل بنا کر رابیہ بیگم کی طرف دیکھا آشیر و زہیر لے جاؤ بچوں کو اس بہانے تم لوگ بھی گھوماوگے رابیہ بیگم نے جیسے علیشہ کی بات پر مہر لگا دی جی امی جان لے جاتے ہیں زہیر صاحب بھی مان گئے تھے شکریہ بابا جان اور بڑے بابا علیشہ نے مسکراتے ہوئے کہا سب کے چاروں پر خوشی دوڑ آئی تھی آج ہفتے کا دن تھا دو گاڑیاں اسٹیشن کے لیے نکلی تھی کیونکہ بچوں کا ماننا تھا کہ اگر بڑے ڈرائیونگ کریں گے تو سفر کا مزہ نہیں آئے گا اس لیے انہوں نے ٹرین کے ذریعے سلام آباد جانا تھا مہا ایک دن کا اسٹیہ تھا اور پھر مری جانا تھا مہا تین دن رکنا تھا اور پھر واپس لاہور آنا تھا دادوں نے پہلے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ اس عمر میں اتنا سفر نہیں کر سکتی ہیں لیکن جب علیشہ نے بھی کہہ دیا کہ وہ بھی نہیں جائے گی گھر میں دادوں کے پاس رکھے گی اور ان کا خیال لکھے گی پھر رابیہ بیگم کو بھی مجبوراً ساتھ جانا پڑا ٹرین کا سفر نہایت خوبصورت گزرا تھا آج پہلی دفعہ رومان نے اقدا کی کال کاٹ کر گھر والوں کا ٹائم دیا تھا رات کو وہ لوگ اسلام آباد پہنچے تھے اور پھر وہاں ایک ہٹل میں تین روم بک کیے تھے جو آپس میں اٹیچ تھے اور ساتھ میں ہی چھوٹی سی بالکنی بھی تھی سفر کے تکان کی وجہ سے کھانے کے بعد سب ہی سو گئے تھے علیشہ کی آنکھ رومان کی آواز سے کھولی تھی وہ شاید بالکنی میں کسی سے بات کر رہا تھا وہ کسی سے غصے میں بات کر رہا تھا علیشہ بالکنی کی دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی دسمبر کا مہینہ تھا اس لیے یہاں کافی ٹھنڈ تھی اور علیشہ نے لون کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ لگ رہی تھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا میں بیزی تھا اور تم ہو کے سمجھ ہی نہیں رہی ہو رومان علج کر فون پر بات کرتے ہوئے بولا علیشہ کی طرف اس کی بیک تھی چلو ٹھیک ہے جب بات کرنی ہو تو کر لینا فون تمہاری مرضی رومان نے اسے میں کہتے ہوئے فون رکھ دیا رومان آپ یہاں اتنی ٹھنڈ میں کیا کر رہے ہیں علیشہ نے رومان سے پوچھا تم کب آئیں رومان نے اس کی طرف مڑ کے کہا جب آپ کسی کو ڈانٹ رہے تھے تب علیشہ بولی اوہ اچھا تو آپ تب کی کھڑی میری باتیں سن رہی ہیں ویسے ایسے کھڑے ہو کر کسی کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے رومان کو لگا کہ وہ اس کی باتیں سن رہی تھی اس لیے اقلاقہ غصہ بھی علیشہ پہ اتار دیا فور یور کائن انفرمیشن مسٹر رومان یہ آپ کا کمرہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی کمرے کی بالکنی جہاں آپ رات کی اس وقت کھڑے ہو کر چلا چلا کے باتیں کر سکتے ہیں اور کوئی آپ کی چلانے سے رسٹرپ بھی نہیں ہوگا اندر سب سوئے ہوئے ہیں اگر آپ بھی اونچا اونچا بول رہے ہوتے تو اب تک سب اٹھ چکے ہوتے میں بھی آپ کی وجہ سے اٹھی تھی ورنہ نہ ہی میں کوئی جاسوس ہوں جو آپ کی جاسوسیاں کروں گی اور نہ ہی آپ کو کسی ایٹم بوم کا نسخہ آتا ہے جو میں آپ کی باتیں سن کے چورا لوں گی اور نہ ہی مجھے کسی کی پرسنل لائف میں مداخل کرنے کا شوق ہے کسی کو کچھ کہنے سے پہلے سوچ لیا کریں وہ تو جیسے پھٹ پڑی تھنڈ اور غصے کی وجہ سے اس کی ناک اور گالیں لال ہو گئی تھی علیشہ کو ذرا اچھا نہیں لگا تھا اس کا یہ کہنا جواب کا انتظار کیا بغیر وہ اندر چلی گئی رومان صرف سوچتا ہی رہ گیا صبح سب پریش اٹھے تھے سوائے علیشہ کے اسے بخار ہو گیا تھا کیونکہ وہ رات کو بہار ٹھنڈ میں کھڑی رہی تھی اور ویسے بھی جب وہ زیادہ سفر کرتی تھی تو اس ہی طرح بیمار ہو جاتی تھی دادو کو بھی اسی کی فکر لگی ہوئی تھی اٹھنے کے بعد سب تیار ہو گئے پاس کے ہوتل میں کھانا کھانے جانے کے لیے علیشہ نے بلیک کر رہ کر شورٹ پروک اور بلیک ہی پنٹ پہنی تھی اور ساتھ میں بلیک ہجاب لیا تھا وہ زیادہ تر اسٹرولر لیتی تھی لیکن دادو کی باتوں کا اس پر کافی اثر ہوا تھا پھل بلیک کلر میں اور بخار کی وجہ سے اس کا ناک اور گالے بھی لال ہو رہی تھی جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہی تھی رومان نے وائٹ شرٹ اور بلیک پنٹ پہنی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا علیشہ بیمار ہونے کے باوجود بھی ان سب کے ساتھ بھوم پھر رہی تھی اس نے یہ پلان سب بچوں کے ساتھ مل کر بنایا تھا اب ان کے پلان کو اپنی وجہ سے سپائل نہیں کرنا چاہتی تھی ناشتے کا آرڈر دینے کے بعد سب باتوں میں مصروف ہو گئے تھے کیونکہ ابھی ناشتے میں تھوڑی دیر تھی سب باتوں میں مصروف تھے اور وہ بلکل خاموش ایک تو وہ بیمار تھی اور دوسرا رات کے رومان کے لہجے کے وجہ سے تھوڑا سا اپسٹ تھی